یوٹیوب کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بلوک کر دیا گیا ہے ترجمان پی ٹی اے خورم مہران کے مطابق ادارے کا کرائسس سیل چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے یوٹیوب پر بھی قابل اطراز خاکوں کی اشارت کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے اسے بلوک کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پی ٹی اے نے قابل اطراز مواد کے حوالے سے انٹرنیٹ پر چار سو پچاس مختلف لنکس بلوک کیے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بننے والی کاروائی کو روکا جا سکے ترجمان دفتر خاج عبدالباسد کا کہنا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر گستا خانہ خاکوں کی پرزور مضمت کرتے ہیں وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے پاکستان سٹرانگلی کنڈیمز پابلیکیشن اپلیسیمیس کریکیچرز پیس بیپاک ہم متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے فیس بک پر گستا خانہ خاکوں کی اشعاد کی مضمت کی ہے لندن سے اپنے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا اس شیطانی حرکت سے پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کا دل دکھا ہے جس پر فیس بک چلانے والی کمپنی اور مالک پوری اسلامی دنیا سے معافی مانگے انہوں نے فیس بک سمیت تمام ویب سائٹ اور نیک ورکس کے ذمہ داروں سے اپیل کی کہ ایسا کوئی بھی مواد جس سے مسلمانوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو اسے شائع نہ کیا جائے ایسے گستا خانہ خاکوں کی اشعاد کی تحقیقات کروائی جائے اور ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے پی ٹی اے نے فیس بک کے بعد یوٹیوب کو بھی بند کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف گستا خانہ خاکوں کی اشعاد پر احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے اس بارے میں جاننے کے لیے ایک رپورٹ پاکستان میں فیس بک کے بعد یوٹیوب ویب سائٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ نے بدکو گستا خانہ خاکوں کی اشعاد کے خلاف اسلامیک لائرز فورم کی درخواست پر فیس بک ویب سائٹ بلوک کرنے کا حکم دیا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی کمینکیشن اتھارٹی نے فیس بک کو بلوک کر دیا وفاقی سیکیٹری برائے آئی ٹی نجیب اللہ ملک نے ایکسپریس نیوز کو بتایا کہ آئی ٹی کی خصوصی کمیٹی نے گستا خانہ مواد کی اشعاد کے خچے کے پیش نظر یوٹیوب کو بھی آرز ہی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب ملک کے مختلف شہروں میں گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی مظہرے کیے گئے لہور بھر کے تعلیمی اداروں کے طلبہ نے دوسرے روز بھی احتجاج جاری رکھا کینگ ایڈبرڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ اور طالبات نے فیس بک کے خلاف یونیورسٹی سے لہور ہائی کورٹ تک احتجاجی ریلی نکالی دوسری جانب اسلامی جمعیت طلبہ کے زیرے احتمام پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کے اندر احتجاج کیا اور ہائی کورٹ اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کی جانب سے فیس بک پر پابندی لگائے جانے والے ایک دامات کو سراہا فیصلہ بعد میں الائیڈ ہسپتال کے ڈاکٹرز اور پنجاب میڈیکل کالج کے طلبہ نے ریلی نکالی الائیڈ ہسپتال سے شروع ہونے والی ریلی جیل لوڈ سے ہوتی ہوئی پنجاب میڈیکل کالج پہنچ کر ختم ہوئی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فیس بک کے خلاف نعرے درشت تھے رحیم یرخان میں ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرے میں وکلا نے فیس بک کے خلاف سخت نعرے واضی کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس مسئلے کو صفارتی سطح پر اٹھایا جائے پنجاب بار کانسل کی اپیل پر عدالتی کاروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا پشاور میں رنگ روڈ اور کینٹ ریلوے سٹیشن کے سامنے مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر احتجاجی نعرے درشت تھے نجی تعلیمی اداروں کے طالبلموں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک پلوک کرتی جبکہ کینٹ ریلوے سٹیشن کے سامنے اسلامی جمعیت طلبہ نے مظاہرہ کیا ادھر سکھر میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے لوکس پارک سے پریس کلپ تک ریلی نکالی مظاہرین نے بینر اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے اور مطالبات درشت تھے لوگوں کے جذبات آپ نے دیکھے لہور میں نوجوانوں کی اکثریت نے فیس بک اور یوٹیوپ پر پابندی کا خیر مقدم کیا ہے نوجوان کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے چھو بار کیونکہ جو ہے فیس بک پہ تو ہے کہ اس طرح سے جس طرح حضور پاک سسم کے سکیچز کا تھا اس پہ تو بین ہونا چاہیے اگر ایک دو ریپورٹس یا پروگرام سے غلط قسم کے آئے ہیں درمیان اس وجہ سے اس کو بند کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیز ضرور کنسیڈر کرنی چاہیے کہ اس ساری چیز کے پیچھے جوانا بہت بڑے جوانا وہ لازمینہ سٹوڈنٹس جائیں جو اس ساری چیز سے گین کر رہے تھے اس کا میس یوز بھی ہو رہا تو جو چیز غلط غلطی کی طرف جاری ہو تو آبیس تھی وہ اس طرح سے بند تو ہو گی فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ اگر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خاطر ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے اس سے زیادہ بھی اگر کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہیں ان کو پہلے ہی بلوک کر دینا چاہیے تھا جب شروع میں چھوٹے چھوٹے ایشوز چلے تھے اگر آپ نے کوئی بلوک کرنی ہے کوئی شہر جو مطلب ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے جو نیگٹیو ایپیکٹ میں جا رہا ہے آپ صرف ایک چیز کو بلوک کریں